ویبازن گاتھائیں آج ہم بات کریں گے سینہ کے بٹوارے کے بارے میں قلائب 1947 ان دنوں نو گھٹی تراسٹر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں سامان اور سرکاری سمپتیوں کے بٹوارے کی تیاریاں ہو رہی جس دن ایجم پٹیل اور محمد علی سردار پٹیل کے آواز کے ایک کمرے میں بیٹھ کر سرکاری سمپتیوں کے بٹوارے کی فہرست تیار کرنے میں لگے تھے لگ بھگ اسی سمیں بھارتی سینہ کے ویبازن کو لے کر کے بھی قواہد شروع ہو چکی تھی سینہ کے ویبازن کا مسئلہ سروادک تیڑھا تھا ماؤنٹ بیٹن کا سوزاو تھا کی فیلحال سینہ کو ایک انگریز سپریم کمانڈر کے ادھین جوں کا تیوں رکھ دیا جائے وہ ہے سپریم کمانڈر دونوں دیشوں کی سرکاروں کے پرتی پوری طرح جواب دے ہوگا اور بعد میں دھیرے دھیرے دونوں دیشوں کی سوطنطر سینہ کا گھٹن کر لیا جائے مگر جنہ نے یہ سوزاو رد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ سینہ کسی بھی سوطنطر راستر کا اپنا ابھین انگ ہوتی ہے آخر فیصلہ ہو ہی گیا کہ سینہ بھی بٹے گیا اس سمیں بھارتی سینہ میں لگ بھگ 25 لاکھ سینک تھے دو تیہائی سینہ بھارت کو آونٹیت ہونی تھی جبکہ 6 ایک تیہائی پاکستان کو دی جانی تھی یعنی بیبھازن کا فورمولا وہی تھا جو سرکاری سامان کے بیبھازن پر کموں بیشت لاغو ہوتا تھا پہلی جولائی کے ویتن کے ساتھ ہر بھارتی ادھیکاری ویسینک کو ایک فارم بھی دیا گیا جس میں اسے اپنی پسند کی سینہ چننے تھی جنہاں نے سپسٹ سنکے دے دیئے تھے کہ وہے کسی بھی ہندو یا سکھ کو پاک سینہ میں نہیں رکھنا چاہیں گے ہندو وہے سکھ سینک ادھیکاریوں کے لیے لگ بھگ تیہ تھا کہ وہ بھارتی سینہ میں ہی رہیں گے مگر مسلم ادھیکاریوں کا ایک بڑا برگ ان کشیتروں میں سے تھا جو بھبازن کے باوجود بھارت میں ہی رکھے جانے تھے ان کے پریجن اکترپردیس، حیدر آباد، مدیہ پردیس یا راجستان میں تھے وہیں ان کی پسٹینی سمپتیاں تھیں یہی نہیں اپنے سینک سنسکاروں میں بھی انہوں نے کبھی بھی دھرم کو اپنی ویبسائک زندگی کا آدھار نہیں بنایا تھا مگر انہیں آشنکائیں بھی تھیں کہ ہندو سکھ بہول بھارتی سینہ میں ان کی پدونتی پر فرق پڑ سکتا تھا سینک سنسکاروں میں رینک ایک مہتوپرن بھومی کا نماتا ہے ایسا ہی تھا اس میزر یاکوب کھاں کا سنکت جس کے پتا رامپور ریاست کے پردھان منتری تھے اور چچا نواب تھے میزر یاکوب اس سمیں وائس رائے کی انگرکشک ٹولی میں تھا وہے انتیم نرنے پر گھر والوں کی رائے لینے رامپور دیا حالانکہ پدونتی کے سوال پر وہے مند میں فیصلہ لے چکا تھا کہ وہے پاکستان میں ہی جائے گا اسے لگتا تھا کہ اسے نو گٹیت پاک سینہ میں شگر ہی پدونتی مل سکتی تھی اس کی استینی حویلی نواب کے محل کے بلکل ساتھ سٹی تھی حویلی وے محل میں وشو کی سبھی سکھ سو بدھائیں وے اس وریعہ کا سامان موجود تھا نہ شیمپین کا ابھاو نہ ویدیشی گاڑیوں کا اپنی ہی ایک چھوٹی سینہ بھی موجود تھی یاکوب جب بھی چاہتا اس سینہ کا سپریم کمانڈر بن سکتا تھا یاکوب کی حویلی میں سینک سیوا کے مدھ سینے کھیلوں وے ان پرتیوگیتاؤں کے دوارہ جیتے گئے پدک بھی سزائے گئے تھے پورا رہن سہن راجسی تھا محل میں اب بھی مہارانی وکٹوریا کی آدم قدر پرتیمائیں لگی تھی میزر یاکوب کے لیے فیصلہ آسان تھا رات کے سمیں ماں سے گفتگو ہوئی ماں اس کے فیصلے وے اس کی سوچ کے خلاف تھی اس کی دلیل تھی کہ جہاں دو سو برس سے ایک شان کے ساتھ جیئے ہیں جہاں ریایہ کا پیار بھی موجود ہے اور ایک سمریدھ وراثت بھی جہاں پورپوں کی قبرگاہیں ہیں وہاں سے ناتا توڑنا غلط ہوگا مگر یاکوب کی دلیل یہی ٹھیکی پوری زندگی آگے پڑی ہے آجاد ہندوستان میں مجھے اگلے رینک کے لیے بھی ترسنا ہوگا بوڑھی ماں اپنی جگہ سہی تھی اس کے لیے رینک کا کوئی مہتو نہیں تھا وراثت ہی سب سے بڑا رینک تھی یہی تھی ماں کی دلیل مگر یاکوب اسے سمجھا رہا تھا ہندوستان کے آزاد ہوتے ہی یہ وراثت ریاست ساہی رہن سہن پرمپرائیں سلامیاں سب کچھ سن جانے والا ہے آخر میں ماں نے بیٹے کو اس وعدے کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی کہ اگر کراچی میں دل نہ لگے تو فوراں واپس چلائے سوے جب جدی بیٹے کو ودا کرنے کا وقت آیا تو ماں نے پوری رسموں کے ساتھ بیٹے کو قرآن کے سائے سے گزارا پھر بیٹے کو وہی قرآن کی پرتی سوپی بیٹے نے بھی قرآن کو شردھا پوروک چوما ماتھے سے لگایا بعد میں ماں بیٹے نے مل کر اسی قرآن سے کچھ آیتیں پڑھی ماں نے آخری آیت کے بعد کچھ پڑھ کر بیٹے کے ماتھے پر فون کو مارا تاکہ آیتوں والی سانسیں بیٹے کی رکشہ کریں عجب یہ تھا کہ وہ ماں کچھ دن سفیز ساڑی پہنے تھی جو کی صرف شوک کے افسروں پر ہی پہنی جاتی ہے مگر محل کے پنکتی بد نوکروں نے بھی چھوٹے مالک کو سلامی دی پیکرڈ موٹر میں بیٹھتے سمیں یاکوب نے ایک بار پھر حویلی کی انچائیوں پر نظر ڈالی وہ چاہتا تھا کچھ پرانے سمریتی چن ساتھ لے جاتا مگر اس نے یہ سوچ کر ارادہ بدلا کی وہ پھر کسی دن آ کر کچھ سامان ساتھ لے جائے گا لیکن میزر یاکوب خان پھر کبھی واپس نہیں لوٹ پایا کچھ دنوں بعد ہی اسے کسمیر سیما پر ایک بٹالین کا نرکتو کرنے بھیجا گیا وہ ہے بٹالین جس بھارتیہ چونکی پر حملہ کر رہی تھی اس کی رکشہ کی کمان بھارتیہ سینہ کی گڑھوال ریزیمنٹ کی ایک ٹکڑی کر رہی تھی سنیوں گوش ٹکڑی کی کمان بھی ایک مسلمان کے ہاتھ میں تھی اور کمانڈر کا نام تھا کرنل یونس خان یاکوب خان اس وقت واقعی سکتے میں آ گیا جب اسے پتا چلا کہ یونس خان اس کا سگا بڑا بھائی تھا یونس بھی ویبھازن کے سمیں سینہ میں تھا مگر اس نے بھارتیہ سینہ میں بنے رہنے کو ترجیح دی تھی اس کی یہی دلیل تھی کہ وہے اپنی ویراثت سے جڑا رہے گا اور کسی بھی پرستیتی میں اپنی جنم بھومی کو نہیں چھوڑے گا اپنی ویراثت کو نہیں چھوڑے گا جہاں اس کے پورکھے دفن تھے یونس خان کو اس یودھ میں بہادری کے لیے کئی پدک بھی ملے اور اونچہ رینک بھی مگر یاکوب خان کو اسی آروپ میں ہمیشہ اپیکشت رہنا پڑا کہ وہے بھارتیہ بٹالین کے سامنے بھارتیہ سینہ کے سامنے اچھا پردرشن نہیں کر پایا یاکوب خان کو ایک میزر کے روپ میں ہی ریٹائر ہونا پڑا تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس سینہ کا بنتوارہ آلیک کے پہلے بھاگ کو سماپ کرتے ہیں اور دوسرے بھاگ کے ساتھ آپ سے جلدی ہی ملیں گے نمسکر